موسیقی 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 احسن نصار صاحب بہت وارم ویلکم ٹو دس شو میں نے بریک سے پہلے یہ لوگوں سے اپنے ویور سے شیئر کیا تھا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ پرائیم سل نواز شریف امریکہ کے بڑے اہم دورے پر ہے لیکن پرابلم یہ کہ دورہ شروع سے کانٹروورسی کا شکار ہو گیا ہے امریکہ نے کہا آپ کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے بلکہ الٹا وہ یہ جواب تلبی کرنے لگے ہیں کہ پاکستان اپنے بلسٹک میزائلز وغیرہ ان کو کنٹرول میں رکھے وہ انڈیا کی حدود تک نہ جائیں اور وہ یہ مطالبہ پاکستان سے کرنے لگا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی نیکلر ویپنز کی کچھ درست نہیں ہے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ کرنے نہیں چیئے تھا پرائیم سل کو اس میں حضیمت ہی حضیمت ہے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں آپ کا اپنا کا ٹیک اثر آپ کیا اسپیک کرتے ہیں آپ کا پرائیم سل وہاں جا رہا ہے آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں تو وات شوڑی ٹاک ٹو دہ امریکن پریزنٹ اور کیا پاکستان کے ابجیکٹس فلفل ہونے چاہیے ہیں حسن صاحب کامران شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ لیاقت علی خان سے اب تک امریکہ کا دورہ دراصل پیشی ہوتی ہے اچھا اپنے سے بہت بڑے اور بہت طاقتور کے پاس جب آدمی چل کے جاتا ہے تو وہ حاضری ہوتی ہے پیشی ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ جو ہم بہت کھیلتے رہتے ہیں فارن افیرز اور یہ خارجہ امور یہ خارجہ امور کے لیے داخلی طور پہ طاقتور ہونا خود کفیل ہونا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے یہ عام زندگی ہے اسی کو مائکرو لیول پہ جو ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اور بھرتتے ہیں اسی کو آپ مائکرو لیول پہ لے جائیں باقی کوئی راکٹ ساں اس لمبی چوڑی نہیں ہوتی تو انہوں نے کیا کہنا ہے اور ان کو کیا کہنا چاہیے یہ تو میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں چونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ یہ کہیں تو وہ بڑی مزہ کا خیسی بات ہے پچھلی حاضری ان کی پچھلی پیشی آپ کو یاد ہے چٹیں دیکھے بیٹھے تھے مطلب اب میں اس پہ کوئی کومنٹ کرنا نہیں چاہتا اس کو دیکھ کے سباہ ندامت اور خجالت کے بندہ کیا محسوس کر سکتا ہے تو یہ کیا انہوں نے کہنا ہے مطلب ایک حاجت مند کی انہیں کسی کو کیا کہنا ہے مطلب کوئی گزارش کر سکتا ہے کوئی عرض کر سکتا ہے سمیشن ہو سکتی ہے باقی کہنا میں تو دو برابر کی باقی ہے نقرہ یہ ڈپلومسی کی زبان میں جو کہتا ہے برابری کی سطح برابری کی سطح برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے ادھر وائز پروٹوکول تو جو نیپال کا ہے کوئی پرائیم مینسٹر جو وہ بھی چلا جائے گا تو وہ ظاہر ہے ادھر براہ کبھا مصرہ بیٹھے آپ پاکستان کی جو دنیا میں ورلڈ میں پوزیشن اس ویے سے کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کی اپنی ایک سٹینڈنگ جو ہے اس کی ویے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ بھٹو صاحب ایوب خان صاحب جب جائے کرتے تھے جب گئے تھے ایون جنرل زیاالحق ایک زمانے میں جب گئے تو ریگن صاحب نے جو پوری جس طرح مشرف صاحب کو جس طرح امبریس کیا گیا حالات کے تحت تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اس وقت کے حالات کی ویے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیچور کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں کہ حاجت مندو والا ہی کام ہوگا ہوا یہ کامران شاہد صاحب یہ اٹس ای کامبینیشن اف بوت ٹھیک ہے زیاالحق کی آپ نے مثال دی ایوب خان کے زمانے میں صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کولڈ وار اپنی پیک پہ تھی بلکل صحیح اس وقت وہ جا کے جانسن کو پیٹ بھی کر سکتا تھا ایک ایکو لیول پہ ایک ایک فساد تھا اس کے بعد زیاالحق کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چودری نے جب بندہ مروانہ ہو اپنے کسی تابدار سے تو اس کو ذرا پیٹ شیٹ کر دیتا ہے وہ باقیوں کی نسبت اس کو ذرا زیادہ تھوڑی سی امپورٹنس سے دیتا ہے موجودہ حالات میں ملک کی صورتحال ملک کا سٹیٹس صورتحال نہیں وہ اور جو آدمی یہ کرنے جا رہا ہے اس کا اپنا کیلبر یہ دونوں ایسی ریالیٹیز ہیں جن کو اگر آپ نہ دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کامبینیشن ظاہر ہیں وہ بہت خوشگوار نہیں لیکن لینڈل میں بھی خطاب کیا مختصر نواز شریف صاحب نے ابھی سوا ساتھ بجے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کوئی کمپرمائز کراؤں گا امریکہ کے ساتھ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نائنٹی نائن میں میں نے کمپرمائز نہیں کیا تھا امریکہ کے پریشر میں اٹومک بوم کو لے کے تو کمپرمائز تو میں نہیں کروں گا نہیں وہ صورتحال یکثر مختلف تھی وہ جو ہمارے ایک مرہوم سینئر جینلسٹ ہیں وہ انہوں نے جو کہا تھا جس کے بیسیوں لوگ گواہ ہیں کہ بھی اگر آپ دھماکہ نہیں کرو گے تو آپ کا دھماکہ ہو جائے گا اور یہ اپنا دھماکہ تاجروں کے اپنے سٹریٹیجی بھی اپنی ہوتی ہے ٹیکٹکس بھی اپنے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کرو کہ یہ کوئی سٹیٹسمن اور یہ اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں باقی اس ملک کی جو اگر کوئی فارن پالسی ہے اور اس میں جو بنیادی جو کوئی بنیادی اصول یا ضابطہ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ آئیم شور کہ وہ ان کو سمجھا بتا دیا گیا ہوگا کہ اس حد تک جانا ہے اور اس حد تک نہیں جانا بیانڈ دس لیول یو کینٹ گو اور یو شنڈ گو وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس ملک کے جو ہوں ایکچلی کالنگ دے شارٹس ٹیک سو وہ باقی بڑک بڑک جو میری آپ کی کنزمشن کے لیے لوگوں کو سنانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ تو لوکل لیول پہ باز نہیں آتے افتتاہ پہ افتتاہ افتتاہ پہ افتتاہ اگہ دوڑ پچھا چھوڑ پچھے نندی پور ہے آگے پتہ نہیں آسل پور ہے اس کے بعد کوئی یار پور ہے کہیں سولر پارک ہے بنائے جاؤ بنائے جاؤ بنائے جاؤ ایک کیس بینٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑی توپیں چلا رہے تھے اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں لیکن حسن نصار صاحب آپ جن افتتاؤں کا ذکر کر رہے ہیں اس پر پرائیمیسل صاحب نے شکوا بھی کیا ہے ہو سکتا ہے وہ شکوا مجھ سے بھی ہو لیکن آپ سے تو لازمی ہوگا شکوا نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں پرفارمنس نہیں دے رہا میں یہ جو بجلی کے پلانٹس لگا رہا ہوں یہ توانائی کے میں پلانٹس کے افتتاہ کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ دو دھائی سال بعد آپ دیکھئے گا لوڈ شیڈنگ دور ہو جائے گی اگر یہ ہو جاتی ہے تو بہت بڑا کنٹریبیشن ہوگا ہے یہ تو پی ایم ایل ایل کی گورنمنٹ کا حسن عصار صاحب دیکھیں بات سنیں میں نے تو ریسنٹلی آداد و شمار کے ساتھ ایک بات کی ہے پہلے جو کہہ رہے تھے چھ مہینے میں اچیف کرنے کا اب یہ اس کے لیے دو ہزار اٹھارہ کی ڈیٹ دے رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کے چھ مہینے کا مطلب پانچ سال ہے تو پانچ سال کا مطلب کیا ہوگا اسی تناسب سے ضرب دے لیں میرا خیالہ کوئی تیس سال بنتے ہیں تو کہنے کا کیا ہے کہنے کو تو بہت کچھ کہہ رہے تھے میں پرائیم منسٹر آغس میں نہیں بیٹھوں گا کبھی تقلیلیں نکال کے دکھائیں لوگوں کو ان کی میں آپ میں رہوں گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کس سے سنانے نون لیگ کی تو پالسی یہ ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو گوبلز کو بھی یہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو ہیمر کرتے رہنے میں اس طرح کی باتیں اشتہار بازی کرنے میں ٹی وی پہ ایڈز چلانے میں فیتے کاٹنے میں اس پہ کیا لگتا ہے رجوہ کدھر گیا مجھے بتائیں آپ ابھی کل کی بات ہے نا چند ماہ پہلے گئے تھے چنیوٹ سے نیت ٹیکنالوجی لے کے گئے تھے کہ جی ہم پیتل دھوننے آئے تھے سونا نکل آیا ہے حالانکہ ایک معمولی جیولوجیس بھی جانتا ہے کہ جہاں پیتل نکلتا ہے وہاں تھوڑا بہت کمی یا زیادہ سونا نکل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹل بوگس تھا وہ ایک بہت پرانا پروجیکٹ ہے جو وائبل ہی نہیں ہے وہ دریا کے کھنارے ہیں دو طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اگر آپ نے وہاں سے کچھ اکسپور کرنا ہے وہ دونوں وائبل نہیں ہیں لیکن حسن عصار صاحب جو گورنمنٹ کی پرفارمنس اگر ہم زمنی انتخابات سے ویلویٹ کریں تو سارے انتخابات جیتی ہوئے آ رہی ہے گورنمنٹ ابھی این ایک سو بائیس کا معاملہ آپ دیکھ لیں پروونشل سیملی کی سیڈ لوس کی لیکن انہوں نے این ایک سو بائیس کا بہت بڑا مارکج کو کہا جا رہا تھا چوہر ہزار بوگس ووٹ کچھ اور کہا جا رہا تھا ستر ہزار سے اوپر ووٹ تو لیا ہے یاد صادق صاحب نے اس حلقے میں جیتے ہیں پرفارمنس نون لیگ کی احسر نسار صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اچھا ای تینک پرولم لائن کا ہو گیا ہے میں ایک کوئک بریک لیتا ہوں اور بریک سے ویورز واپس آئیں گے این ایک سو بائیس کا معاملہ اس لیے ایک دعا پھر گرما دینے والا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کال کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور انہوں نے اس لیے کال کی ہے کہ ان کو کچھ شواہد مل گئے ہیں ووٹوں کی بے دخلی اور ان کی ٹیمپرنگ کے مبینہ طور پر یہ این ایک سو بائیس جو ہے کہ اگلا دھائی سال بھی ڈومنیٹ کرے گا پاکستان کی پولیٹکس اس پر بات کریں گے اور حسن نسار صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی آب آ رہی ہے میں سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہو تو زمنی انتخابات تو گورنمنٹ جیتی آ رہی ہے خاص طور پر بیلے ایک سو بائیس کا مارکہ بھی انہوں نے جیتا ہے دھاندی کے الزامات کے بوجود what's your take on it میرا خیال ہے کہ کامران صاحب آپ بہت بڑی دھاندلی کر رہے ہیں سرعام آپ اسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھیں دو سیٹس ان کے پاس تھی جن میں سے ایک خاندانی گھریلو سیٹ یہ بری طرح گواہ بیٹھیں دوسری میں یہ جیتے ہیں بارہ سو کچھ ووٹ سے چونکہ ٹوٹل ووٹ ہے دو ہزار چار سو سمپنگ اس میں سے آدھے اگر علیم خان کو ملتے تو معاملہ ان کا بالکل ہی جو کوئی چھوٹا موٹا کو بھرم رہ گیا وہ بھی جاتا رہتا یہ سمپل کیلکلیشن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس بات پہ جشن منا رہے ہیں کس بات پہ دھمالیں ڈال رہے ہیں ان کو اندر سے پتہ ہے کہ کہانی ان کی ختم ہو گئی ہے وہ دو حکومتوں کے ساتھ وہ بندہ لڑایا ہے نون لیگ اس کے بعد پروینشل گورنمنٹ ساڑھے سات سالہ حکومت بیچ میں ڈھائی سال کی وفاقی حکومت اس آدمی نے میں حیران ہوتا ہوں جب میں کسی سے سنتا ہوں یہ تو بالکل یہ تو نون لیگ والا ایک اپروچ ہے یہ کہ جی یہ جیت گئے ہیں کدھر جیت گئے ہیں ایک بات اور یاد رکھیں کل تک کی بات ہے جب ہم کہا کرتے تھے لوگوں سے سنا کرتے تھے زبان زدہ عام تھا کہ لاہور ان کا قلعہ ہے اب لاہور ان کا قلعہ نہیں ہے ان کا کچھا کوٹا ہے جس کی چار دیواری گر چکی ہے شکیب جلالی کا میرا خیال ہے شکیب جلالی صاحب مرہم کا شیر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی رستہ بنا لیے لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے اب یہ رستے ہیں یہ جو اتنا پینک کیے ہوئے ہیں انہوں نے صبح دوپیر شام ان کے وزراء عمران خان کے ورد سے باز کیوں نہیں آرہا ہے مجھے یہ بتائیں اگر یہ جیت گئے ہیں اور ان کے اندر سے بھی یہی آواز آرہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مجھے یہ بتائیں کس چکر میں صبح دوپیر شام یہ عمران خان کا ورد کر رہے ہیں اس نے تگنی کا ناچ نچا دیا انہیں سیٹ ایک گواہ بیٹھے ہیں ون ٹونڈی ٹو فیصلہ خون ہلکا تھا اور اس کا فیصلہ بہت بھیانک ہے ان کے لیے بارہ سا ووٹ اور یہ قلعہ تھا ان کا کل تک تو حسن صاحب دوزار اٹھارہ کا لیکشن یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مین کنٹسٹنٹ جو ہے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب ہی ہوں گے یہ دو پارٹیز ہی سامنے ہوں گی ڈیڑھ کے درمیان مقابلہ ہو گا ایک عمران خانہ تھا نواز شریف اچھا وہ کس طرح اس کی وجہ ہے کہ میں اپنی اسیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں غلط ہو سکتا ہے میں کہوں نجومی نہیں ہوں نہ میں کوئی سپرچولسٹ ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے بارے میں میں نے آج یا کل شاید لکھا ہے کہ اگر میں نفرت کا لفظ نہ استعمال کروں یہ شاید زیادہ شدید لفظ ہوا آپ لا تعلقی لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے ان کے بارے میں یہ خاندانی جن جپا لوگوں کو حضم نہیں ہوتا یہ دو ہزار پندرہ کا کراؤڈ نہیں ہے کامران صاحب یہ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا جو باتیں آ رہی ہے فلانا آ رہا ہے فلانی آ رہی ہے دھمکانا اور ڈائنسٹری آئی ہے یہ لوگوں کو حضم نہیں ہونا لوگوں نے نفرت کا اظہار بہت لاؤڈ اینڈ کلیر کر دیا ہے میں ابھی وہ وہ کھاتا نہیں کھول رہا جو انہوں نے کو ووٹس آگے پیچھے کی ہے چھوڑیں اس کو دفع کریں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوا ہے اس میں نہ کچھی آبادی آئی ہیں نہ وزیراعظم نے کیمپین کی ہے حالانکہ وہ لاہور شہر کا دورہ پڑا ہوا تھا ان کو نہ وہ اتنے گھنٹے کی پریس کانفرنس سے انہوں نے کیا سب کچھ چھوڑ دیں میں کسی فاؤل کی بات نہیں کر رہا جو ہوا ٹھیک ہوا فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ ان کی پینتیس سال سے جن جپا اس کے ساتھ لڑائی ان کے پیسے کے ساتھ لڑائی ایک انڈویجوال لڑ رہا تھا ساتھ اس کے عمران خان تھا ایک سیڈ جاتی رہی ایک وہ مشکل بچا پائے بارہ سا کچھ ووٹ کی لیٹ کے ساتھ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو اور جیسے انہوں نے کہا تھا چھ مینے میں نال آئیں گے تو نام بدل دینا سال میں نہ آئے گا نام بدل دینا تو جو انہوں نے پچھلے دھائی سال میں کمائے ہے وہ ہی آندہ دھائی سال اگر رہ گئے تو پھر کیا ہوگا اگر جو دھائی سال کی گزدشتہ دھائی سال کی کمائی ہے آندہ بھی اگر ایسی ہی کمائی ہوئی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا آپ اپنا اسیسمنٹ بے کو ٹھیک حضرت صاحب بے کوئی آپ کا یہ اپیرن ہے لوگ اگری اور ڈسگری کر سکتے لیکن ایک فلسوفیکل آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو جفرنٹ پارٹیز ہیں پاکستان کی مطلب ان کے اندر سے اگر آپ شخصیت شخصیات کو نکال دیں تو وہ پارٹیز دھڑم سے گر جاتی ہیں مطلب آج اگر ہم پیپلز پارٹی کا کرائسز دیکھتے ہیں تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد برے تری حالات میں بھی پیپلز پارٹی اس لیے زندہ رہی کہ بے نظیر بھٹو صاحب ایسی شخصیت اور لیڈرشپ ان کو ملی جس نے ایٹی سکس میں آکر زیادہ الحق کی آمریت کو ہلا دیا کوئی مرد نہیں آسکا بھٹو خاندان کا جس طرح بے نظیر بھٹو ہاں آکر ہلا دیا لیکن ان کے بعد اب کیونکہ کوئی بے نظیر نہیں ہے فیلال نظر آتی دور دور تک تو وہ پارٹی جو ہے وہ برے حالوں میں اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک تو وہی یونیفائنگ فورس ہے نون لیگ کے لیے تو میں اگر باری باری یہاں اس کے بعد میں پی ٹی آئی بھی میں ہوں پی ٹی آئی میں بھی میرا انیلسس ہوئی ہے کہ عمران خان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے مرد اگر وہ پارٹی ہے پارٹی اس طرح گرونی کی جس طرح کہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی ہے یا ڈیموکریٹس پارٹی ہے کہ جی لیڈر چلا گیا تو اس کے بعد نیا لیڈر آ جائے گا اس پارٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ لیڈرشپ کے چینج ہونے سے کچھ نہیں فرق بڑتا دوسرح باری باری ذرا آتے ہیں ان پارٹیز کے اوپر سب سے پہلے نون لیگ پہ آ جاتے ہیں نون لیگ جو ہے اس میں سے اگر نواز شریف صاحب مائنس ہوتے ہیں یا نواز شریف صاحب زندگی میں ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے اس کے بعد پارٹی پیش سے کون یونیفائی کر سکے گا یہ پارٹی تیدر بھی در ہو جائے گی آپ ایک ایسی بنیادی تکبات تکلیف دے ہیں لیکن بہت بنیادی سچائی ہے پسمانہ بھلکوں کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے جس کی طرف کلٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں انڈویجولز کے گرد گھونتی ہیں یہی ان قوموں کی پسماندگی اور زلط اور پسپائی اور رسوائی کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ انڈویجولز کے گرد ناچتے ہیں اسی لیے میں یہ ارس کیا کرتا ہوں مکسر کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ ہے بت بے جان ہوتا ہے جب آپ اس کی پوجا کرتے ہو تو وہ ابیوز نہیں کرتا وہ اس کو مسیوز نہیں کرتا لیکن جب آپ ایک جیتے جاکتے انسان کو پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہو دیفتہ بنا لیتے ہو تو پھر وہ اس کو مسیوز بھی کرتا ہے ابیوز بھی کرتا ہے اس پاپولارٹی کو اس پابر کو جہاں تک رہ گیا آپ کا دوسری سائٹ وہ سو فیصد درست ہے مائنس عمران خان کیا آپ پی ٹی آئی ہیں اور یہ میرا خیال ہے میرا ڈیڑھ دو ہفتے پہلے کی بات ہے میں عمران ہم ہم ایک پیکفس پہ ہم کٹھے تھے تو میں نے کہا کہ یار آپ نے اپنی بیگم کو ویڈڑا کر کے کوئی اچھا نہیں کیا کیا بولے وہ آپ کہ آپ نے اپنے اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے خطرات میں اضافہ کر لیا ہے اچھا چونکہ جن کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ تو اگر دوسرا بندہ کو لائن میں نظر آئے تو وہ تو انشورنس ہے اور وہ اگریڈ اسی طرح مائنس بھٹو کہانی ختم بے نظیر چکے لیگسی کیری کر رہی تھی اور اس خاتون نے بہت قربانیاں دی بہت دلیری سے بہت بہادری سے صحیح اس کی ماں کی سر پہ ٹانکے لگے کذافی سٹیڈیم میں بلکل اس نے جیلیں کٹی شدید گرمیوں کے دل میں اس نے بڑا ظلم سا کھڑی رہی اور جالب جیسے آدمی کو کہنا پڑا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے سو اس نے تو کمایا اس کو ان معنوں میں آپ محروسیت کیا بھی نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ محروسیت یہ جدہ امجد ہوتا ہے وہ مرد سے چلتا ہے مادری معاشرے ہزاروں سال پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے سر یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہا ہوں لیکن اب اسی کانٹیکس میں مائنس نواز شریف اور ان کے بچے ہی آگے نہیں کرسکیں گے میں نہیں نہیں تو باک کریں وہ تو حسی نکل جاتی ہے سوچ کر آپ کو ایسا لگتا ہے ایک بریک لیں گے حسن عصر صاحب کو گفت ہو جاری ہے ابھی انڈیا کا معاملہ ایک بڑا انٹرسنگ کروٹ پہ بیٹھ چکا ہے بات صرف پاکستان انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی نہیں ہے یا اس پہ اٹیک جو کیا آج شیف سیرہ نے ہمارے چیئرمن واہ گئے تھے بعد اسے بڑھ کر رہا ہے کہ آخر ہندوستان پاکستان کا چاہتا کہ ہے انڈر دا گورنمنٹ آف نریندرم بودی اس پہ دوسرے ملکی معاملات بات کرتے ہیں حسن عصار صاحب ہمارے صاحب موجود رہیں گے اس بریک کے بعد تو آج اب ہمارے سکرین کے اوپر جو ہے صبح جو ویجیوز چل رہے تھے وہ آبیسلی ہندوستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گے کیونکہ وہاں پر ہمارے جو چیئرمن تھے کرکٹ بورڈ کے شہریار صاحب وہ گئے تھے پاکستان بھارت کے کرکٹ سیریز کے حوالے سے بات کرنے لیکن ان پر دھاوا بول دیا بی جی پی کی جو بی ٹیم ہے شیف سیرہ کے عراقین نے اور یہ اب انڈیا معمول بنتا جا رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بیف کھانا بھی سلوک کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو پاکستان چلے جاؤ اس بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ جب گورمنٹ چل رہی ہے مودی صاحب کی اور وہ کچھ کر بھی نہیں ریز کو رکنے کے لیے تو لوگ یہ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی شہ پہ ہو رہا ہے یہ ان کی انڈرسٹیننگ سے ہو رہا ہے حسن عصار صاحب آپ کا اپنا انیلسس کیا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا آج ہوا یا جو ویسے ہو رہا ہے یہ ایک وار ہسٹیریا سٹارٹ ہے یا یہ ویسے ہی رنگبادی سے آپ کہتے ہیں یہ وہ چل رہی ہے تھوڑی چھوٹی بوٹی کامران صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ میں کوئی انٹائے بھارل ٹائپ میرا نہیں یہ مائنڈ سیٹ ہمیں حکم ہے پڑوسی کے حقوق کا اور پڑوسی یہی نہیں ہوتا جو میرے گھر کے ساتھ رہ رہا میرے پڑوس میں جو ملک ہے اس کے بارے میں بھی میرا ایک خاص عربیہ ہے چونکہ مجھے اس بات کا حکم ہے اور دانش بی سی میں ہے حکمت بی سی میں ہے اب آئے شفصنہ کی طرف جنہیں میں ہندوستان کا چیرہ نہیں سمجھتا وہ سوا عرب کے لگبک کا ملک ہے اور کلکرنی جیسے بندے کا موں کالا کر کے انہوں نے اپنا موں کالا کیا ہے یہ بات سنیں گائے کو تو یہ ماتا کہتے ہیں دھرتی ماتا کا موں کالا کیا ہے انہوں نے کلکرنی کہا نہیں کلکرنی صاحب نے تو جا کے نہا لیا ہوگا لیکن ان کے چیروں کی غلازت اور گندگی اور کالک نہانے سے بھی نہیں اترے گی اور یہ اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں اپنے اور اپنے دیس کے لیے اپنی دھرتی ماتا کے لیے برا کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی ایکشن سے زیادہ ان کے ایکشن سے زیادہ اس ری ایکشن پہ غور کرنا چاہیے جو وہاں جینریٹ ہوا ہے ہندوستان میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جو وہاں سینر ایلیمنٹ موجود ہیں وہ اس کو پروٹیسٹ کر رہا ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور ایک اور بات میں ارز کروں کہ دو ہزار پندرہ میں جب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اس طرح کی حرکت جو ہے اپنی تظلیل کا باعث ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں دنیا ان پہ ہستی ہوگی کہ اگر گائے ان کی ماتا ہے تو بیل ان کے پتا ہوئے تو جو گھر میں باتا جی ہیں اور پتا جی ہیں بندے ہوئے ان کا سٹیٹس آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تو دنیا ان پہ ہستی نہیں مسلمان حرام سمجھتے ہیں خاص جانور کو اگر میرے ساتھ بیٹھا کو کھا رہا ہے مجھے کیوں مرورڈ اٹھنا ہے یہ دیوانے ہیں پاگلے ہیں بیس پچیس بائیس کروڑ مسلمان ہیں وہاں سو یہ ایک جنون حرکت ہے ہی نہیں اور ایک اور بات بتاؤں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ سوال اچھا یہ کتاب ہے چالیس سال سے یہ کتاب میرے ساتھ ہے میں نے نکالی اس لیے تھی استیاطن کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا چونکہ یہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے اس کا نام ہے کیم سین کی لکھے ہوئی یہ کتاب ہے بینگولی کی جو سینسکرت سمیت بے شمار قدیم اور جدید لینگویجز کے ان کے ایکسپرٹ تھے اس کتاب کا نام ہے ہندوئزم ٹھیک ہے ایک اور کتاب ہے جو میں نے آگرہ سے ہی خریدی تھی یا شاید مطرہ سے خریدی تھی اس میں ان کے فلوسفر کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا یا اپنے کسی دانشور کی بات نہیں کر رہا اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گائے کمپلیکس کسی حیثیت رکھتی تھی یہ بہت بڑا خزانہ تھا چونکہ آبادی یہاں کی ہزاروں سال پہلے پلتی تھی کس چیز پہ ملک اور ملک کے بائے پرادکٹس یعنی دودھ لسی چاچ جیسے کہتے ہیں پنیر مکھن گھی یہ ساری یہ آبادی ان پہ پلتی تھی ٹھیک ہے جیسے ہمارے ہاں ہمارے دین میں گھوڑے کو مکرو کہا گیا ہے کہ بوقت ضرور تو کھالو لیکن نہیں کیوں ایک لوجک ہے پیچھے کہ گھوڑا جنگی مشین ہے اچھا ایک جانور ہے جس پہ آپ کے سروائیول کا انصار ہے اگر آپ اس کو دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دوں گے اس وقت پتہ نہیں نمبر اف کیٹل ہیڈ کیا ہوتا تھا معاملہ اچھا پھر اس کا اپلا جسے پنجابی میں ہم پاتھیاں کہتے ہیں وہ سورسہ آگ کا ٹھیک ہے چونکہ اپلا بہت ہی سلو موشن میں برن ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے جیسے آپ نے فل آف میریٹس ہے یہ جانور جو ہے صحیح جی فل آف ریسورسز اور ریسورسفل جانور ہے تو اس لئے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتلا اگزیکٹلی اس وقت خاص بھات خوراک کیا تھی خوراک تو مسلمانوں کے ساتھ ہزار سال پہلے محمود غزنوی وغیرہ یہ گوشت خوری مسلمانوں کے ساتھ آئی اس سے صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے یہ یا یہ سبزی دال گھاس پات اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں شاید آپ کے لئے شاید نہیں ہو کہ آلو بھی ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے برے صغیر میں اس کو انٹرڈیونس ہوئے اچھا اس وقت میں لیمیٹڈ قسم کی سبزیاں ہوتی تھی اور باقی کھاتے تھے گھاس گھاس میں کس کو کہہ رہا ہوں پالک میتھی مختلف قسم کے جو ساگ ہیں باقی دودھ ہیں پنیر ہیں مکھن ہیں ہی ہے لسی ہے اچھا حسن سار سار تو نے کہا کہ یہ سیکرڈ ہے یہ آپ نے بڑے آج انٹرپٹیشن دی ہے اس سے پہلے میں نے خیر نہیں سنی تھی یہ کہ یہ تو بہتا تھا کہ جو گائے ہیں وہ دودھ دیتی ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو شاید ماہ کا درجہ دے دیا سمبولیکلی یا فلسوفکلی لیکن یہ باقی آپ یہ بائے پروڈکسنگ کی بتائیے میرے دیجئے بڑی امیزن اور انٹرسٹنگ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سوال ابرہا میرے ذہن میں ابھی بھی میں نے آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے یہ ایک منورٹی وہاں پہ کر رہی ہے یا بی جی بی کی گورنمنٹ بڑے خوش ہوتی ہے یہ کرنے میں ان پہ تو بہت بڑے بڑے الزامات ہیں گجرات سے لے کے آگے تک چلیں انڈیا کی ہم جنرل پبلک کی بات نہیں کرتے لیکن بی جی بی کی کنسٹیونسی تو ریٹیکل ہندوئزم ہے اس میں تو سر کوئی دو رائے نہیں ہے ان کی جو پوری لیڈرشپ اور ان کی جو کنسٹیونسی ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے تو یہ کیا وہ رییکشن ہے کہ مسلمانوں نے رول کیا وہ ہندوستان کو یا مسلمان ان کے نزدیک انویڈر تھے باہر سے آئے اب یہ رییکشن ہے جس کو ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو وہ اس کو سٹیڈل سکور کر رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ یہ رییکشن نہیں ہے اور اگر رییکشن ہے تو یہ جہالت پہ مبنی ہے مسلمانوں کا جو حال تھا تاریخ میں درج ہے جو میں نے نہیں لکھی محمود غزنوی سے لے کے مغلوں تک جو عام مسلمان تھا مسلمان حکمران خاندانوں کی میں بات نہیں کر رہا جو عام تھا اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر دو ہزار پندرہ میں پاکستانیوں کے ساتھ خالصتاً پاکستانی مقامی حکمران ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں ان کے ملک کے وسائل لوٹ لوٹ کے بیرونے ملک لے جا رہے ہیں تو ہزار سال پہلے کا حکمران کیا کرتا ہوگا یہ انویڈرز ہیں یہ چونکہ جاہل ہیں ان کو نہ اپنے مذہب کے بارے میں پتا ہے آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا میں دوبارہ یہ کتاب یہ یہ میں نے یہاں سے لیا ہے یہاں سے پڑھا ہے یہ جو گائے ماتا کا جو کانسیپٹ ہے بیک گراؤنڈ ہے there are books available سو میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں یہ چونکہ جاہل اور انپڑھ لوگ ہیں ان کی روٹی روزی ہے اس ٹائپ کا ایلمنٹ جہاں بھی ہوتا ہے اس کا جو بھی نام ہو یہ جو سینہ ہے مینہ شیب سینہ یہ کیا ہے یہ ان کو ہندو مت کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں یہ لوگ بدکسمتی سے یہ ایک خدا کے پجاری ہیں میں گیتا کی بات کر رہا ہوں چیک وہ کہتا ہے ایشوری نمبر وانہ ہے ایشوری نمبر ٹو ہے نمبر تھری نمبر فور نمبر پائی نمبر سکس نمبر سیون ایٹ نائن ٹین یہ ایک اور کتاب دیکھ لیں یہ ہماری ایک دانشور کی کتاب ہے ایک خدا ایک پیغام چیک گیتا میں نے ویسے بھی پڑھی ہے ان کو نہ اپنے مذہب کا یہ یہ دھندے کے لوگ ہیں یہ بھائی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کا شیو کا یہ اس طرح کے چیزوں کا سہرہ لے کے یہ بڑا کابری ہنسیو آپ کا پوائنٹ آگیا اس پہ یہ سر بڑا زبدست اس پہ آگیا بڑا لوگوں کے لیے جو کیریٹ ہوگا یہ اب یہ بھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے لے لوں آپ کے انیلسز سے بلکل برکس پل ڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے بھی جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دھائی سال کی پرفارمنس کی بیس پر حکومت کی نواز شریف صاحب نمبر ون ہے سیمٹی فائی پرسنٹ کی ریٹنگ کے ساتھ سب سے قابل اعتماد لیڈر شباز شریف صاحب نمبر ٹو ہے اور عمران خان جو ہیں وہ نمبر تین پہ ہیں فورٹی نائن پرسنٹ کی ریٹنگ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے یہ یہ ٹرینڈ بھی جا سکتے ہیں دوزار ٹھانہ دکھ اور یہ ٹرینڈ صحیح ہے آپ کے رضی حسن صاحب پل ڈیٹ کا سروے ابھی بھی بریک ہوں میں اس پہ تفسرہ کروں گا پھر بہت بات آگئے نکل جائے گی کر دے سر تھوڑا سا آپ حرار رہ گئے میرے خال سے آپ کے انیلسس کو اڑا کے باہر رکھ دیا ہے پل ڈیٹ والوں نے جتنا جتنا آپ انیلسس دیا ہے اس کو اٹھا کر انہوں نے باہر دیکھ دیا کیا کہتے ہیں چلے اس میں کوئی کمنٹ نہیں ہے بگوٹ بگوٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی کمنٹ نہیں دینا جارہا ہے حسن صاحب حسن صاحب پھر پاکستان کے جو عمومی مسائل ہیں کس طرف دیکھتے ہیں آپ میں پروگرام آخر حصے میں ہوں کس لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ جی جی کہ تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے ہمارے پاس تو یہی لوگ رہ گئے نوازشری صاحب شبازشری صاحب عمران خان پیپلز پارٹی میں کوئی بھی نہیں پیپلز پارٹی کو تو میں کئی مہینے پہلے مرہومہ مغفورہ لکھ چکا ہوں فاطمہ بھٹو آ رہی ہے اس میں ایک امکان ہے آج جی وہ ایک نیک شگون ہے بھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے فاطمہ بھٹو کو اور زرفکار علی بھٹو جونئر کو اسی بےہودہ بھنگے بھدے طریقے سے لانچ کیا ہے جیسے انہوں نے بلاول کو ضائع کر لیا ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر ان کو پروپر طریقے سے لانچ کیا گیا وہ میں نے اخبار میں پڑھایا اور شاید آپ ہی کے اخبار میں کہ حکمت عملی انہوں نے وضع کر لیا تو اگر حکمت عملی میں حکمت بھی ہوئی اور عمل بھی ٹھیک ہوا تو it can take off because جیلہ زخمی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں یا اس کے سپورٹرز اور ووٹرز ختم ہو گئے ہیں وہ زرداری صاحب لے دے گئے ہیں اس کو چھوڑیں اب اگر امید وابستہ ہے دیکھیں بات سنیں پرانی پیپلز پارٹی اور اس نون لیگ سے اگر پاکستان کی جان نہیں چھوڑتی تو لوگ جانے ان کا کام جانے ہمارا تو کچھ نہیں بگرتا ذاتی طور پر اب رہ گیا عمران خان عمران خان یا فاطمہ بھٹو یا میں کہتا ہوں ان دونوں پرانی سیاسی نجاستوں کو صاف کر کے نئے لوگوں کو موقع دو اور یہ سیکھ لو کہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا دیس نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم میرٹ پہ جو پورا نہیں اترتا یہ عجیب مائنڈ سیٹ ہے آپ کا مالی ٹھیک کام نہیں کرتا آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں کرتا آپ کا ڈرائیور ٹھیک کام نہیں کرتا تو آپ کھڑے کھلوتے اس کو نکال دیتے ہیں چالیس چالیس سال سے آپ نے یہ بٹھائی ہوئے جو نے نے دیا کچھ بھی نہیں سوائے گفتگووں کے تو ان سے جان چھڑا ہو آگے چلو اگر پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرتی اس کو بھی فارق کرو یہ کیا بات ہوئی آگے چلو بہتا پانی پاک ہوتا ہے رکا ہوا پانی نا پاک ہوتا ہے اسی طرح جو زمین اتھر پتھل ہوتی رہتی یہ لینڈ پریپریشن کیا ہوتی ہے نئی فصل سے پہلے آپ حل کیوں چلاتے ہیں مجھے یہ بتائیں خلقی جی گوڑی کر کے بیچ پا دیو اتھر پتھل کرتے ہیں ہیٹ لی مٹی اوپر اوپر لی مٹی نیچے اے یہ سو معاشرے میں بھی اسی طرح ہے کیپ چینجنگ نم یہ تمہارے نوکر ہیں ملازم ہیں یہ نیاں صاحب یہ خان صاحب یہ درداری صاحب یہ مسلیوں والا مزاروں والا ایک ایٹیوڈ ہے یہ تبیل کریں آپ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی میاں صاحب شیعہ صاحب نہیں ہے یہ کوئی خان صاحب خان صاحب نہیں ہے یہ ہمارے ووٹ لے کے ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں نہیں کرتا تو اس کو فارق کرو یہ سوچ تو نہیں ہے لگوں کی سر یہ سوچ تو نہیں ہے یہ سوچ تو نہیں ہے لوگوں کی لوگ تو کوئی متوالہ ہے کوئی جنونی ہے نہیں دیکھیں کامران شاید صاحب اگر نہیں ہے تو بسم اللہ سرانکھوں پہ بھوگتے ہیں آپ نہیں سفریں میں نہیں سفریں وہ سفریں ان کے بچے جاہل ہیں ان کی بیویاں زچگی میں مرتی ہیں بچے مرتے ہیں ان کے حالات ان کا رینس ہیں گندہ اور غلیز ہیں ان کو علاج نصیب نہیں ہوتا ان کو تھانے دار چھتر مارتا ہے ان کو چودری دبا کے رکھتا ہے یہ ظلیل و خار ہوتے ہوتے رہے ہمارا کام ہے آواز اٹھانا بات کرنا لوگوں کو کچھ بتانے سمجھانے کی ان کے ساتھ کچھ شیئر کرنے ہی کوشش کرنا وہ جو کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکل مالک دا کم پھل پھل لانا 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 سر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کا جواب نہیں بھی دے سکتے یہ سوال میرے ذہن میں بڑے ارسل سے تھا میں نے کہا پوچھوں آپ سے آپ کا رومینس ڈیفرنٹ پارٹی کے ساتھ رہا ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا شاید اب بھی ہوگا اب آپ کا تحریک انصاف سے بھی ہے آپ کھل کے اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتے آپ کا ایک زمانہ میں ایمکی ایم کے ساتھ بھی رہا ہے مجھے نہیں پتا اب کتنا ہے وہ ایمکی ایم نے آپ کو ڈسپوائنٹ کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایمکی ایم ابھی بھی آپ کا رومینس ہے نہیں نہیں سنیں بڑی خوبصورت بات کیا اور میں بالکل اس کا جواب دوں گا پیپلز پارٹی کے لیے میں نے پیسہ بڑا برباد کیا میگزینز نکالے ٹھیک ہے اور دھڑا دھڑ نکالے جیلیں بھی کٹیں شوک آز نوٹسز بھی بھکتے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے وہ رومینس تھا پہلا اور آخری مچہ کیونکہ امپریشنبلیش تھی تینیجر تھا بھٹو صاحب کی شخصیت بڑی فیسنیٹنگ اور ان کی تقریریں اور ان کا انداز اور یہ وہ سارا اچھا لگا وہ اس عمر کو بہت وہ میچ کرتا تھا بعد میں میں بینظیر بھٹو جب تشریف لائی ہیں تو میں نے چند مہینے کے اندر سال ڈیر سال کہہ لیں دو سال کے اندر میں نے کہا نہیں یہ بھی کچھ رائی ہے یہ کوئی لیڈرشن ازر وقت ختم ہو گیا ایمکی ایم پہ آجے اس کے بعد سے اچھا ایمکی ایم کو بات سنیں ایمکی ایم کو میں جس وجہ سے سپورٹ کرتا تھا اس وجہ سے آج بھی کرتا ہوں میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان کو سات نہیں سات سو خون واپ ہیں بات سنیں لور میڈل کلاس کے پڑے لکھے مینٹی فوکسٹ بچوں کو اسمبلیوں میں لے کے جانے والے والی پارٹی میرے لیے قابل احترام ہے ان کے باقی جرائیں وہ آپ سوٹ آؤٹ کریں اگر ہیں کوئی اگر ہیں کوئی لیکن اس کی کانٹریبیوشن اس پر لاسی حاصل بحث ہوگی جائی ہے کسی اور پروگرام میں حضرت نصار صاحب بڑا آپ کے ساتھ مزا آیا بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی آتا ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ویوز آبنگ کے ویوز سے اگری اور ڈس اگری ہمیشہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنی فیڈبیک دیتے رہیے فرانٹ لائن کامران کی ٹویٹر ایک آؤٹ پہ کل تک کیلئی اجازت